ناظرین پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کی جانب سے موت کی سزا سنائے جانے کے بعد اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس طرح کے فیصلے کی مثال نہیں ملتی جہاں مدعی اور نہ ہی اس کے وکیل کو دفاع میں بات کرنے کی اجازت ملی ہو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے کے سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے منگل کو اپنے فیصلے میں انہیں سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ خصوصی عدالت نے آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے میں جو فیصلہ سنایا ہے وہ پہلی بار انہوں نے ٹی وی پر سنا پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ میں نے یہاں تک کہا کہ سپیشل کمیشن یہاں آ کر میرا بیان لے جائے میں تیار ہوں لیکن اس بات کو بھی نظر انداز کیا گیا دوبائی کے ایک ہسپتال سے جاری کیا گئے ایک ویڈیو بیان میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے میں ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کمیشن ان کے پاس آئے اور یہ بھی دیکھ لے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے فیصلے کے بعد اس تازہ ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک قانونی بالدستی کا خیال نہیں رکھا گیا پرویز مشرف نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی عداوت کی وجہ سے یہ کیس سنا گیا اور ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو انچے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور چیف جسس آسف سعید خوصہ نے خود کہا کہ وہ قانون کی بالدستی میں یقین رکھتے ہیں اور اس پر میں بھی یقین رکھتا ہوں لیکن ساتھ ہی پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسس آسف سعید خوصہ سے متعلق میڈیا پر چلنے والے ایک بیان کو دہرایا جس کی سپریم کورٹ بوت کو تردید کر چکی ہے سپریم کورٹ کے ترجمات کے طرف سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ چیف جسس نے جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کے سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو کوئی احکامات جاری نہیں کیے تھے پرویز مشرف کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستانی افواج اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی خدمات کو سراہا اور یاد رکھا انہوں نے کہا یہ میرے لیے سب سے بڑا تمغا ہے اور میں اسے اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا پاکستانی فوج کے سابق سربراہ کو آئین شکنی کے جرمے سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کسی صورت بھی غددار نہیں ہو سکتے اور یہ کہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر فواج پاکستان میں شدید غم غصہ اور استراب ہے بیان میں کہا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے چالی سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی جنرل پرویز مشرف نے ملکی دفاع کے لیے جنگیں لڑی اور اس طرح وہ کسی صورت بھی غددار نہیں ہو سکتے پرویز مشرف نے کہا کہ وہ اپنے قانونی معاملات اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد تہہ کریں گے انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان کے عدلیہ پر اعتماد ہے کہ وہ انصاف دیں گے اور قانون کی بالدستی کو مد نظر رکھیں گے دوستو اس معاملے پر آپ کی کیا آ رہا ہے کومنٹ باکس میں جواب ضرور دیجئے وقت دینے کا شکریہ اللہ نے کہہ بان